اسلام علیکم تو آج ہم ایک ایسی میڈیسن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام آر ٹوئنٹی ون ڈاکٹر ریک ویک جرمن ہومیپیتک ڈرابز ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ کس سائن سائن ڈرابز ہیں جیسے آپ کی سکن میں کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے یہ آپ کے فیس پر آپ کے ٹون پر پیمپلز نکلتے ہیں آپ در خارش کرتے ہیں تو اس کے بعد وہاں بلرڈ جمع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ بلرڈ جم جاتا ہے وہ سکن بہت ہیوی ہیوی عجیب عجیب سی اور گندی گندی سکن دکھنے لگ جاتی ہے پھر آپ کو وہاں بہتنی اچنگ ہوتی ہے پھر آپ اچنگ کرتے ہیں وہاں سے بلرڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کے پیمپلز میں سے باہر آت یہ سب سے پہلے اس انفیکشن کے لیے بہت ایفیکٹیف میڈیسن ہے یہ بہت ایفیکٹیف ڈرابز ہیں اور دوسرا انفیکشن اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں آپ کی باڈی میں کسی بھی جگہ پر اس ٹائپ کے پیچز ہیں ریڈ پیچز ہیں بلرڈ پیچز ہیں جو بیسکلی آپ اگر اپنے باڈی پر اچنگ کرتے ہیں آپ کو بار بار اچنگ ہوتی ہے خارش کرنے کا دل کرتا ہے پھر آپ وہاں کھوجاتے ہیں کھوجانے کے بعد آپ کو اس ٹائپ کا ریڈ ک چیز بن جاتے ہیں جو نارملی سکن انفیکشن ہے تو اس کے لیے یہ بہت ایفیکٹیف میڈیسن ہے تو میں آپ لوگ کو یہ میڈیسن سجیسٹ کرتا ہوں اب اسے لینا کیسے ہیں یا آپ کو بتاتا ہوں میں ایک گھونٹ پانی میں دس سے پندرہ ڈرابز دن میں تین مرتبہ کھانا کھانے کے بعد ٹھیک ہے کھانا کھانے کے بعد آپ نے یہ لینی ہے اور یہ کسی بھی ہمیپیتھک سٹور سے ایزلی مل جائے گی تین ساڑھے تین سو روپے کی یہ ٹوئنٹی فائیو ایمیل کی ب ہے اور یہ آرام سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ آرام سے چل جاتی ہے تو دوستو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ جو اس ٹائپ کے اگر آپ کو کسی بھی ٹائپ کا مطلب سکن انفیکشن ہے لائک آپ کے بوڈی میں آپ کی سکن میں پیمپلز ہیں ریڈ پیمپلز ہیں وہاں بلڈ جما رہتا ہے آپ کو اچنگ کرنے کا دل کرتا ہے خارش کرنے کا دل کرتا ہے آپ کی بوڈی میں اچنگ ہوتی ہے تھوڑا بی پاسینہ آتا ہے وہاں پیچنگ ہونا شروع جاتی ہے تو اس کی لیے ب بہت ایفیکٹیف میڈیسن ہے آپ کو یہ ضرور لینی چاہیے یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو ٹوینٹی ون اسکین انفیکشنز میں بہت اچھا ریزلٹ دکھاتی ہے اپنا اس میڈیسن کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں میں آپ کو سجسٹ کرتا ہوں یہ میڈیسن آپ کو لینی چاہیے اگر آپ آپ کے پیمپلز بلڈ سے بھر جاتے ہیں اس میں سے بلڈ پاسل لگ جاتا ہے آپ کو چہرے پر خارش کرنے کا دل کرتا ہے وہاں پر ریڈ ریڈ پیمپلز نکل جات ہیں پیچز بن جاتے ہیں تو آپ کے میڈیسن ضرور لیں انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں آپ کو اس کا فائدہ نظر آنے شروع ہو جائے گا اگر آپ کی سکن میں بہت سارے پیمپلز ہیں آپ کی سکن بہت گندی ہو گئی آپ پیمپلز جگہ جگہ پیمپلز نکل آئے ہیں تو یہ پیمپلز تو ختم کرنے کے لیے بہت ایفیکٹیف میڈیسن ہے اور اگر آپ کے باڈی میں ریڈ کلر کے پیچز ہیں بلڈ پیچز ہیں ایسے اچھنگ کرنے کے بعد ایسے بن جاتا ہے تو آپ کو یہ میڈیسن ضرور لینے چاہیے اسکن کے جتنے بھی انفیکشنز ہیں جتنے پیمپلز وغیرہ ایچنگ وغیرہ سارے جو انفیکشن ہیں اور سب میں یہ بہت ایفیکٹیف میڈیسن ہے بہت اچھی میڈیسن ہے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں آپ کو یہ لینی چاہیے اس کے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ریزرڈز ہیں تو دوستو آج ہی یہ میڈیسن لے کر آئے اگر آپ کو ایچنگ ہوتی ہے پیمپلز ہیں کسی بھی ٹائپ کا آپ کو اسکن انفیکشن ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں یہ کوئی بھی اسکن انفیکشن ہو 21 جتنے بھی پیمپلز ہو بوڈی پہ پیچز پڑتی ہو ریڈ پیچز ہو وائٹ پیچز ہو یہ جتنے بھی سکن کے انفیکشنز ہیں سکن کی بیماریاں ہیں اس میں سب میں بہت ایفیکٹیف میڈیسن ہے دوستو تو آج ہی اس میڈیسن کو لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹیک کیئر اللہ آفیس